اس مووی کی شروعات ایک لڑکی سے ہوتی ہے جو کی جنگل کی بیچ اپنی جان بچا کر بھاگ رہی تھی اور اس کے پیچھے ماسک پینے ہوئے ڈراؤنا دکھنے والا شخص تھا وہ کلالی لے کر اس لڑکی کو مارنے آ ہی رہا تھا کہ اچانک اس لڑکی کا پیر ایک لکڑی کے تکڑے پر پڑتا ہے اور اس کے پیر میں چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ وہیں پر زمین پر گر جاتی ہے ماسک والا آدمی دیرے دیرے اس کے اور بھی قریب آ گیا تھا لیکن ایک اور آدمی نے آ کر اس ماسک والے آدمی کو روک کر اسے مار ڈالا ابھی لڑکی بھیوش ہو چکی تھی تو وہ دوسرا آدمی لڑکی کو کیڈنیپ کر کے اپنے ساتھی لے گیا نیکسٹ سین میں یہ مووی کائلہ اور میڈی پر آتی ہے جو کی دونوں بیسٹ فرنڈ ہیں دونوں ایک رات کھالی سڑک پر دیواروں پر اسپیڑک کر رہی تھی اور ان کے بیچ کچھ بات چیت چل رہی تھی جس سے کہ دونوں میں بھیان شروع ہو گئی اور میڈی نے کہا کہ وہ کائلہ کی بیبی سیٹر ہے یہ بات کائلہ کو بہت بری لگی اور وہ روت ہوئے وہاں سے چلی گئی میڈی بھی اپنے گھر جا رہی تھی مگر راستے میں اسے ایک ماسک پہنے آدمی نے پکڑ لیا کائلہ میڈی کی آواز سن کر واپس آئی لیکن اسے وہاں پر کوئی نہیں دکھائی دیا پھر یہ مووی واپس سے پریزنٹر میں آتی ہے جہاں پر جنگل میں اب شام ہو چکی تھی اور ایک سائرن کے بجنے سے کائلہ کی نیند کھلتی ہے اور اس نے دیکھا کہ وہ ایک باکس کے اندر بند ہے وہ گھبرا کر باکس سے باہر آتی ہے اور دیکھتے کہ اس کی آنکھوں سے گھون بے رہا ہے وہ ابھی میڈی کی تلاش میں پورے جنگل میں اکیلے گھوم رہی تھی اور میڈی کو ڈھونٹے ٹائم کائلہ کو اکلاش دکھائی دیتی ہے تو اچھلا تو وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے پھر کچھ دور پہنچتے ہی اسے دو لڑکیوں نے پکڑ لیا اور اسے چھپ رہنے کے لئے کہا ان لڑکیوں نے اپنا نام ایلیس اور شینہ بتایا اور کائلہ سے پوچھا کہ اس کے پاس اس کا فون ہے یا نہیں کائلہ وہاں سے بھاگنے لگی اور ایلیس اور شینہ نے بھی اس کا پیچھا کیا اور پھر تینوں اس باکس تک پہنچے جہاں پر کائلہ کو رکھا گیا تھا کائلہ نے پورا باکس دیکھا لیکن اسے اپنا کوئی بھی سامان وہاں پر نہیں ملا وہ پھر وہی پر بیٹی رہی اور کچھ دیر کے بعد وہی پر سو گئی جب کائلہ کی دیند کھولی تو اس نے اپنی بیماری کے بارے میں بتایا اور اس کی دوائیاں ڈونڈنے لگی دوسری طرف وہ ماسک والا آدمی ان کے طرف آ رہا تھا ایلیس اور کائلہ نے ایک ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا اور ایلیس نے شینہ کے بتا راستے پر جانے کو کہا پھر آگے چل کر دونوں ویسے ہی ایک باکس کے پاس میں پہنچے جس میں کائلہ کو رکھا ہوا تھا اور ہر باکس پر ایک لیبل لگا ہوا تھا اور اس باکس کے لیبل پر بیسٹ سکس لکھا ہوا تھا انہیں کچھ دوری پر ماسک والا آدمی اپنے دونوں ہاتھوں میں کھولادی لکھ کر گھومتا ہوا دکھائی دیا جسے دیکھے کر دونوں ڈر گئی اور اس باکس کے پیچھے چھپ گئی انہیں اس آدمی کے پیڑوں کی آواز ان کے قریب آتو ہی سنائے دینے لگی تو ایلیس نے ایک لکڑی کا تکڑا دوسری طرف فیک دیا پھر تب ہی کائلہ کو پھر سے سیزر ہونے لگا جس سے کہ وہ بیوچ ہو گئی ایلیس ہوسا مہین پر چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگی اور وہ آدمی بھی ان کے پیچھے آ رہا تھا اور ایلیس کو روکنے کے لیے اس نے اپنے کھولادی فیک کی جو کی پیڑ پر جا کر لگ گئی ایلیس نے اس کھولادی کو نکالنے کی کوشش کی لیکن تب تک وہ آدمی وہاں پر پہنچ گیا اور ایلیس کا موں اور چمڑی کو کار دیا جس سے کہ وہ وہیں پر مر گئی کائلہ کو جب ہوش آیا تو وہ ایلیس کو ڈھونے نکل گئی لیکن اسے بس ایلیس کی لاشی ملی اور وہ پھر اکیلے ہی وہاں سے باہر جانے کا راستہ ڈھونے نکل گئی لیکن اسے دور دور تک بس ریگستان اور تیز دھوپی دکھائے دے رہی تھی اور کافی دور جانے کے بعد بھی اسے کچھ نہیں ملا پھر اچانک اسے پہلے جیسے ہی سائرن کی آواز سنائی دی جس سے کہ وہ وہیں پر رک گئی اسے جنگل میں سے ایک لڑکی کے چلانے کی آواز بھی آئی اور کائلہ نے مڑ کر دیکھا کہ وہ ماسک وال آدمی کھولادی لے کر اس لڑکی کا پیچھا کر رہا ہے اس آدمی نے پھر سے اپنے کھولادی فیکی جو کی سیدھا اس لڑکی پر لگی اور وہیں پر گر گئی جس کے بعد میں وہ آدمی اس کے پاس آ کر اسے مارنی والا تھا لیکن کائلہ نے اٹھ کر اس لڑکی کو زندہ چھوڑ دینے کو کہا وہ ماسک والا آدمی کائلہ کو دیکھ کر ویو کر رہا تھا اور پھر اتنے میں ایک اور ماسک والا آدمی پیچھے سے آ گیا اور پہلے والے ماسک والا آدمی سے جگڑا کرنے لگا اور یہاں پر موقع دیکھ کر کائلہ اس لڑکی کو لے کر ماسک سے بھاگنے میں کامیاب ہوئی اور اب دونوں جنگل میں آ چکے تھے یہاں پر دوسر ماسک والا آدمی نے پہلے والا آدمی کو مار دیا اور کائلہ نے اس لڑکی کو ایک پیڑ کے بیچ میں بیٹھا کر اسے چھپنے کے لیے اس پر گھاس ڈال دی اور کہا کہ جب تک وہ کوئی مدد نہیں لاتی اسے یہی رہنا ہوگا لیکن وہ دوسرا آدمی خون کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پر پہنچ گیا اور اس لڑکی کو گھسیٹ کر لے گیا کائلہ پورے جنگل میں مدد ڈھونڈنے کے لیے بھاگ رہی تھی اور ادھر وہ آدمی اس لڑکی کو ایک پیڑ کے پاس لے کر آ گیا اس نے اس لڑکی کے دونوں ہاتھ کو اس پیڑ سے اتنی جوڑ سے باندے کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے ادھر کائلہ کا سامنا بھی ایک تیسری ماسک والا آدمی سے ہوا اور کائلہ نے بینا ڈرے اس آدمی سے لڑائے کی لیکن پھر اس آدمی نے خود کے ہی موہ کو کائلہ کے سامنے ہی کچل دیا کائلہ جلدی سے پھر اس لڑکی کے پاس آئی لیکن اسے صرف اس کی لاش ملی اور اب کائلہ پھر سے اکیلی ہو گئی تھی وہ کلالی لے کر جنگل میں گھوم رہی تھی تو اسے وہاں پر کچھ خندر گھر دکھائی دیئے کائلہ ان میں سے ایک گھر میں گئی جہاں پر اسے بہت سارے ہتھیار ملے اسے اپنے پیچھے سے کچھ آوازیں آئی تو کائلہ نے بینا سوچے سمجھے ہی حملہ کر دیا اور بعد میں اس نے دیکھا کہ وہ بھی اس کے جیسی ہی ایک لڑکی تھی کائلہ نے کلالی اس لڑکی میں سے نکالی لیکن اتنے میں شینہ وہاں پر ایک اور لڑکی روز کے ساتھ آئی اور اس نے یہ سب کچھ دیکھ لیا کائلہ اسے سمجھانے لگی کہ یہاں پر جو کچھ بھی ہوا اس میں اس کے کوئی گلتی نہیں ہے اور یہ انجانے میں ہوا پھر شینہ نے کائلہ کے قریب آ کر اس کے کلالی اٹھائی اور روز کو وہی پر اکنے کا کے کر اس گھر سے چلی گئی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کائلہ کو پھر سے سیزر ہوا اور وہی پر بیونچ ہو گئی اور اس نے اپنے سپنے میں میڈی کو دیکھا جس کے کچھ دیر کے بعد میں وہ جاگ گئی روز اس کے پاس میں بیٹھی تھی اس نے کہا کہ وہ بہت اکیلا محسوس کر رہی ہے جس پر کائلہ نے اسے اپنے میڈی کے ساتھ ہونے کے سپنے کے بارے میں بتایا اور کہا کہ وہ اکیل نہیں ہے پھر روز نے بھی کائلہ کو ایک ایسے ہی سپنے کے بارے میں بتایا جس پر کائلہ نے کہا کہ وہ کسی گیم کا حصہ ہے اور یہ ساری چیزیں پہلے سے پلان کی گئی ہے پھر کائلہ نے اٹھ کر اس لڑکی کی ایک آنکھ نکالی جس سے اس نے گلتی سے مار دیا تھا اور وہ یہ دیکھ کر شوک ہو گئی کہ اس کی آنکھوں میں وائرس لگے ہوئے ہیں وہ روز کے پاس آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنا لگی اور کہا کہ انہیں منیٹر کیا جا رہا ہے جس پر روز کوئی لگا کہ کائلہ شاید پاگل ہو چکی ہے اور پھر اچانک دیری ہو شینہ گھر میں آتی ہے وہ دروازہ بند کر لیتی ہے روز شینہ کو دیکھ کر خوش ہو گئی تھی اور شینہ نے اتنے میں زمین پر پڑی اس لڑکی کی آنکھ دیکھی جسے کائلہ نے نکلا تھا اور وہ گھبرا کر کائلہ پر شلانے لگی لیکن کائلہ نے انہیں ان وائرس کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ کوئی انہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے اور یہ سب ایک گیم ہے شینہ بھی یہ سمجھ گئی تھی کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے اور اتنے میں ایک ماسک پینے ہوئے آدمی اس گھر کے پاس پہنچ جاتا ہے جس کی آواز سن کر تینوں لڑکیاں جلدی سے ایک کونے میں جا کر چھپ جاتی ہے وہ آدمی چاکو لے کر گھر میں آتا ہے وہ تینوں لڑکیاں اسے چھپ کر دیکھ رہی تھی روز بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی جس کی آواز سن کر وہ آدمی اس کے پاس پہنچا اور اس کے بال پکڑ کر اسے کھیچنے لگا کائلہ نے چلا کر شینہ کو آواز لگائی اور اس آدمی پر اٹیک کر دیا شینہ نے بھی آ کر اس آدمی کے اوپر کلاری سے وار کیا لیکن اس آدمی نے خود کو جیسے تیسے بچا لیا لیکن وہ آدمی ایک دم سے وہاں سے بھاگ گیا جس سے کہ شینہ یہ سوچنے لگ گئے کہ آخر کر ایسا کیوں ہوا پھر کائلہ کو یاد آیا کہ کیسے اس آدمی نے اپنے ہی موہ کو چل دیا تھا اور انہیں یہ سمجھ آ گیا کہ ایک لڑکی بس اپنے پروٹیکٹر کے ساتھ ہی زندہ رہ سکتی ہے اور ہر لڑکی کے پاس میں اس کا ایک ماسک والا پروٹیکٹر ہے اور اس گیم کے آخر میں بس ایک لڑکی اپنے ماسک مین کے ساتھ میں زندہ بچ جائے گی پھر یہ بات سنتے ہی شینہ کائلہ اور روز کے طرف دیکھنا لگ گئی کائلہ اس کی نظروں سے اس کے ارادے سمجھ گئی تھی اور روز کو لے کر اس گھر سے بھاگ گئی روز کو کائلہ سے ڈر لگ رہا تھا تو کائلہ نے قسم کھائے کہ وہ روز کو کوئی نقصہ نہیں پہنچائے گی اور زندہ رہنے میں اس کی مدد بھی کرے گی روز کو کائلہ نے یہ پتایا کہ شینہ کے لئے ماسک والے آدمی کو ماننے سے زیادہ آسان ان دونوں کو ماننا ہوگا اور پھر کائلہ اور روز نے مل کر ایک ساتھ کام کرنے کا فیصلہ کیا کائلہ نے گھر کی دوسری طرف زمین میں گڈہ کیا اور ایک کلاری لے کر اس میں سے بہاں نکل گئی روز بھی اسے دیکھے کر وہاں سے بہاں رہی لیکن اس کے پیر کچھ وائرس میں فض گئے اس نے کائلہ کو مدد کے لئے آواز لگائی لیکن دو ماسک والے آدمی اس کا پیچھا کرنے لگ گئے پھر ایک آدمی گھر میں آکر روز کا پیر کھیچنا لگا اور بہار سے کائلہ روز کو کھیچ رہی تھی کائلہ نے پھر روز کے ہاتھ چھوڑ دیے اور گھر کے اندر جا کر اس آدمی کے اوپر اٹیک کر دیا لیکن اس آدمی نے کائلہ کو نیچے گرا دیا جس کے بعد میں روز نے اٹھ کر اس آدمی پر پیچھے سے اٹیک کرا جس سے کہ اس آدمی کی وہی پر موت ہو گئی پھر دونوں نے تب ہی دیکھا کہ ایک اور ماسک والا آدمی انہیں تب سے دیکھ رہا ہے جب سے کائلہ گھر کے اندر آئی تھی اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا تھا کائلہ نے پھر شینہ کو ایک کلادی لے کر گھر سے باہر بھاگتے ہوئے دیکھا اور اس کا پیچھا کرنے لگ گئی شینہ خود کو بچانے کے لئے باقی سب کی جان لینے کے لئے نکلی تھی اور شینہ نے میڈی کے پاس آ کر اسے ماننے کی کوشش کی لیکن کائلہ نے اسے ایسا کرنے سے روح دیا اور کہا کہ اسے زندہ رہنے کے لئے کسی نہ کسی کی ضرورت پڑے گی لیکن شینہ کوئی پتا تھا کہ گیم کے رولز کیا ہے دوسروں کو مارو یا پھر خود مر جاؤ اور وہ اسی رولز کے ساتھ میں اس گیم کو کھیل رہی تھی اور پھر تب ہی اچانک کائلہ کے پروٹیکٹر نے پیچھے سے آ کر شینہ کے سیر کو چیر دیا جس سے کی اس کی موت ہو گئی اور ادھر روز کو یہاں پر شینہ کے پروٹیکٹر نے پکڑ لیا اور اسے مارنے لے گیا روز کائلہ کو مدد کے لئے آواز لگا رہی تھی لیکن کائلہ یہاں پر اپنے پروٹیکٹر سے بات کرنے لگ گئی تھی اور پھر کچھ دیر کے بعد میں کائلہ نے اس آدمی کے سیر میں کلاری مار دی تاکہ وہ اپنی باقی دوستوں کو بچا سکے شینہ کی پروٹیکٹر نے روز کا گلہ پکڑ رکھا تھا لیکن روز نے اس سے لڑائی کر کے اسے دھکا مار دیا اس آدمی نے روز کے ہاتھ میں چاکو مار دیا تھا لیکن روز نے حمد نہیں ہاری اور وہ اس آدمی کو جان سے ماننے کے لئے کائلہ کے پاس آ گئی جس کے بعد میں دونوں میڈی کو بچانے کے لئے وہاں سے نکل گئے اب کائلہ نے روز کا ہاتھ لیا اور اس پر کچھ لکھا لیکن اتنے میں ایک اور ماسک والا آدمی وہاں پر آ کر ان کا پیچھا کرنے لگ گیا کائلہ کو میڈی ایک جوپڑی میں چھپی ہوئی ملی اور پھر کچھ دیر کے بعد میں کائلہ کوئی لگا کہ وہ سبھی لوگ اب سیفے اور زندہ بچ جائیں گے لیکن روز ان دونوں کا ساتھ دیکھ کر چلنے لگ گئی تھی وہ کہنے لگی کہ کائلہ ایک سیلفش لڑکی ہے جس نے میڈی کو بچانے کے لئے باقی سبھی لڑکیوں کی جان لے لی پھر تب ہی میڈی کا پروڈیکٹر وہاں پر آ گیا اور کائلہ ان سب کے لئے اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی لیکن تب ہی اسے سیزر آ گیا اور وہ وہیں پر بہنچ ہو گئی روز جانتی تھی کہ وہ آدمی میڈی کا پروڈیکٹر ہے اور میڈی کو مار دینے سے وہ اور کائلہ بچ جائے گی جس کے بعد میں رات میں جب کائلہ کو ہوش آیا تو اس نے اپنے پاس میڈی کی لاش پڑی ہوئی دیکھی اور رونے لگ گئی اور پھر اس نے روز پر ایسا کرنے کے لئے بہت چلائے جس پر روز نے کہا کہ وہ بس کائلہ کی جان بچانا چاہتی تھی روز نے پھر اکیلے ہی آگے جانے کا فیصلہ کیا اور وہاں سے نکل گئی اور کائلہ بھی مشکل سے کھڑی ہوئی اور پیڑوں کا سارا لے کر آگے بڑھی اس نے اپنی ایک آنکھ کو نکالا اور ایک سائرن توڑ دیا تاکہ سب کو لگے کہ کائلہ جنگل میں کہیں پر مر گئی اب گیم کو دیکھنے والے لوگوں نے یہ دیکھا کہ صرف روز جندہ بچی ہے اور انہوں نے اسے گیم کا وینر بنا کر اسے چھوڑ دیا پھر کچھ دنوں کے بعد میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کرسی کے اوپر بیٹھ کر گیم کی ریکارڈنگ دیکھ رہا ہے اور پھر کچھ دیر کے بعد میں گیم کی ریکارڈنگ اٹک جاتی ہے جس سے کی گستے میں آ کر اس آدمی نے ایک کال لگایا پھر تب ہی ماں پر اس کے پیچھے کائلہ کالا چشمہ پہن کر آئی اور اسے کرسی سے باندھ کر اسے پوچھتاچ کرنے لگ گئی وہ آدمی اسے بتاتا ہے کہ اسے اس گیم کے وائر میں کچھ نہیں پتا اور مائیکل ویلیم نام کے ایک آدمی نے اسے ریکارڈنگ دی ہے کائلہ پھر یہ بتاتی ہے کہ وہ میڈے کی آدمی کو دیکھ سکتی ہے اور وہ اس سے بات بھی کر سکتی ہے جس کے بعد میں کائلہ ایک چاکو نکال کر اس آدمی کو مار دیتی ہے اور یہ مووی یہاں پر اینڈ ہو جاتی ہے تو دوستو یہ مووی ایک ایسے گیم کے بارے میں ہے جس میں سبھی کنٹیسٹن لڑکیوں کے ساتھ میں ان کا ایک پروٹیکٹر ہوتا ہے اور پروٹیکٹر باقی سبھی لڑکیوں کو ماننے کی کوشش کرتا ہے اور اس گیم میں جو بھی لڑکی اپنے پروٹیکٹر کے ساتھ میں بچ جائے گی وہ وینر ہوگی جیسا کہ مووی میں یہ بتایا گیا ہے کہ کائلہ زندہ بچ جاتی ہے لیکن کائلہ اپنے بیسٹ فرنڈ کو کھو چکی تھی اور اسے اس بات کا اتنا زیادہ صدمہ لگا تھا کہ اسے ابھی بھی اپنے فرنڈ کی آتما دکھائی دیتی تھی اور اسی لئے کائلہ نے اپنے فرنڈ کا بدلہ لینے کا سوچا اور اس گیم کو بنانے والے لوگوں کو ہتیا کرنے کی ٹھان لی لیکن اس مووی میں کہیں پر بھی یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ اس گیم کو کس نے اور کیوں بنایا آئے ہوب دوستو آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے ہوگا اور ویڈیو کر آپ کو پسند آئے ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کریے گا